صرف تین ہفتوں کا وقت ہے اسیمبلی الیکشنز کے پہلے برحلے کی طرف ہم جا رہے ہیں اور فرسٹ فیس میں آپ سب جانتے ہیں ڈولا کشتوار رامبن کے علاوہ ساؤت کشمیر کی شوپیاں کلگام انتناگ اور کلواما کے چوبیس انتخابی حلقوں میں یا نشستوں میں ووٹنگ ہونی ہے اس کے لئے جو دو سو انیاسی امیدواروں نے فارم بھرے تھے ان میں سے پینتیس کے کاغذات رد ہو گئے تھے تو ان میں سے بچے تھے دو سو چوانیس ان میں سے بھی پچیس لوگوں نے اپنے کاغذات واپس لے لیا ہیں ویڈرو کر لیا ہے کسی نے کسی کا ساتھ دے دیا ہوگا کسی کی کچھ مجبوریاں رہی ہوں گی اور کل ملاکر دو سو انیس امیدوار اس طریقے سے میدان میں ہے تمام علاقوں میں دو سو انیس امیدواروں میں سے چوبیس شن کر آئیں گے چار اکتوبر دوہزار چوبیس کو حتمی نتائج کا اعلان کیا جائے گا یعنی ووٹ شماری ہوگی ووٹوں کی گنتی ہوگی اور سیکنڈ فیس پچیس تاریخ کو جس طرح آپ دیکھیں گے وستی کشمیر میں سرینگر بڑھگام اور گاندربل کے اندر ووٹنگ ہوگی ادھر راجعوری پنچ کے اندر اور ریاسی میں سیم ڈے پولنگ ہونی ہے اسی طریقے سے آپ جائیں گے لاسٹ فیس میں فرسٹ اکتوبر کو جہاں پر چار ڈسٹرکس سامبہ کٹھوا ادھرمپور اور جو پرٹیکلر جمعو ہے یہاں کے چار ڈسٹرکس ان چار کو سامبہ کٹھوا ادھرمپور اور خود جمعو یعنی چار زلے اور کشمیر کے اندر تین ازلا جن میں شمالی کشمیر کا بیلٹ ہے جہاں خب فارہ پانڈی پورا اور بارہ ملا میں پولنگ ہوگی لیکن اس سے پہلے دو سو انیس امیدوار میدان میں ہیں اور کل چکے نمزدگیاں واپس لینے کا وقت تھا پچیس لوگوں نے کاغذات واپس لے لیے پانپور میں سب سے زیادہ چودہ اور بج بہارہ انطلاق میں سب سے کم تین لوگوں نے اپنے فارم واپس لے لیے تو اس طریقے سے پچیس امیدوار آخری تاریخ یعنی تیس ستمبر کو کاغذات واپس لینے کے بعد دو سو چوالیس لوگ جن کے کاغذات درست پائے گئے تھے ان میں سے دو سو انیس امیدوار میدان میں ہیں اب آپ لوگوں نے یہ تیع کر رہا ہے کہ ان میں سے کون کس کا نمائندہ ہوگا کون نمائندگی کا حق رکھتا ہے کون الیجیبل ہے کس کا کرائیٹیریا صحیح ہے کس کا ریکارڈ صحیح ہے دیولپمنٹل آسپیکٹ سے یہ نہیں کہ وہ بہت اچھی باتیں کرتا ہے بہت اچھا اوریٹر ہے بہت اچھا سوشل میڈیا پر ہے بلکہ یہ ہم سب کو دیکھنا پڑے گا اور ووٹرز بھی اس بار دھیان دیں کہ کل یہ شکایت نہ کریں کہ ہمارے بنیادی معاملات کو انتظامیہ نے سنا نہیں اب آپ کے پاس گورننس کا ایک فارمیشن کا ایک واحد طریقہ ہے کہ آپ کے پاس بی ڈی سیز ڈی ڈی سیز اور پنچائیتیں ہوا کرتی تھی پنچائیتیں اور بی ڈی سیز ابھی ختم ہیں تو ڈی ڈی سیز تک آپ ڈیریکٹ نہیں پہنچ سکتے اس وقت بلک ڈیولپنٹ آفیسرز بہت ساری چیزیں لیکھ رہی ہیں مگر ان تمام لوگوں کو جو گھرگر آج جا کر ووٹ مانگ رہے ہیں اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ آپ کا کام کر سکتا ہے آپ کے علاقے کی نمائنگی کر سکتا ہے بہتر ریپیزنٹیشن کر سکتا ہے تو تو ہی ووٹ دینے کا سوچیں بسورت دیگر آپ کے پاس نوٹا کا بھی آپشن ہے یعنی کسی کو ووٹ نہ کرنے کے بھی آپ حق دار ہوں گے اگر آپ کو لگتا ہے ایک جیموکرائٹک پروسس کا حصہ ہے لیکن ایک تمام ساتھیوں سے بھی ریکویسٹ رہے گی کہ کل عوامی نمائندے کو جا کر آپ کہیں گے کہ مجھے پریشانی ہوئی ہے اپنے کام نہیں کیا اس لیے یہ پانچ سال کی مدت ہے اگلا موقع کسی کو ملے نہ ملے ابھی کوئی پتہ نہیں پانچ سال بعد کیا ہوگا کیا نہیں ان پانچ سالوں کے لیے بہتر لیڈر کا بہتر امیدوار کا انتخاب کرے ایسا نہ ہو صرف ایک مہینے بعد آپ کو لگے کہ پریشانیاں ہیں ان دنوں ہر گلی میں ناروازی ہوتی ہے کہ دیکھو دیکھو کون آیا شیر آیا شیر آیا اور واقعی میں شیر تھے کیونکہ کئی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ عوام کو ان شیروں کے حوالے جو شاید آدم خور ہیں ان کے حوالے کر دیا گیا ہے اور کسی نے کسی جانب توجہ نہیں دی لیکن الیکشن کے وقت سارے آگئے اب پولیٹیکل پارٹیاں کیا کرتے ہیں اور اس چیز کو بھول جائیے گا چھوڑے حقیقت سے بائید دعووں پر بلکل بھی آپ توجہ نہ دے ایک چیز کم سے کم ہوت دیتے وقت یاد رکھئے گا کہ ایمیلی کے ہاتھ میں آپ کے بچوں کو نوکری دینا تو نہیں ہوگا اتنا باختیار نہیں ہوگا لیکن کم سے کم آپ کے علاقے کی سڑک کا معاملہ وہ سیول سیکنٹریٹ جمہو یا اسرنگر تک پہنچا سکے گا راشل بجلی کوئی تپی سینٹر کوئی ہیلتھ سینٹر آپ کے علاقے میں نہیں بن رہا ہے آپ کے علاقے میں کہیں راستے پر لینڈ سلائڈنگ ہو گئی ہے اس کو وقت پر نہیں ہٹایا جراہا ہے ایک ٹرانسپارمن خراب ہوا آپ کو دوسرا چاہیے وہ وقت پر دلانے کے لئے کم سے کم جو میمبر آپ کا ہوگا لیجسلیٹیو اسیمبلی کا جس کو آپ ملے کہتے ہیں نمائندہ ہوگا جب مکشمیر اسیمبلی کا وہ آپ کا ایک مسئلہ بہت آسانی سے سلچا سکے گا ایڈمنسٹریٹیو پارٹ پر ایک دباب رہے گا کہ ہاں بھائی اگر میں یہ کام نہیں کروں گا تو میرے پیچھے ملے ہے وہ شور کرے گا میری بدنامی ہوگی تو افسروں کو بھی تھوڑا ڈر اس بات کرائے گا یہ جو آپ لال فیتہ شاہی یا تانہ شاہی دیکھتے تھے افسروں کی طرف سے یہ نہیں ہوگی تو اس لیے جس کو بھی چننا ہے سوچ سمجھ کر کیونکہ آپ جب ایک انگلی سے بٹن دبائیں گے تو اس میں اگلے پانچ سال کا آپ کا کریئر رکھا ہوگا اس چیز کو سوچیے گا اور بار بار سوچیے گا نوجوان ووٹرز بالخصوص جو روایتی ووٹ بینک ہے کسی بھی جماعت کو دیں ہم تو یہ کسی کی تائیب نہیں کریں گے یا کسی کی حمایت نہیں کریں گے مگر یہ یاد رکھیے گا کہ موقع صرف ایک ہے اور اگلا موقع پانچ سال بعد آئے گا تو پھر رونا نہیں اور بہت ساری چیزیں ہیں جو ڈسکس کرنے ہیں لیکن وقت چونکہ کم ہے آپ کے پاس بھی اور اس لیے صرف دو چار باتیں ان دو سو انیس امیدواروں کو جو پہلی کیٹیگری میں ہیں پھر دوسری بات یہ ہے کہ خواتین کو جس بات کا مجھے دکھ ہے خواتین کو نظر انداز کیا گیا صرف نو عورتیں نو محلائیں نو امیدوار پہلے فیس میں میدان میں ہیں نیشنل کانفرنس تین وہی روای تھی کانگرس کی لسٹ کا کوئی پتہ نہیں بی جے پی صرف ایک کو بڑی بڑی باتیں کرتی ہیں بیٹی بچاؤ مہلہ سشکتی کرن یہ سب ہوا میں باتیں اور سٹیجوں پر اچھی لگتی ہیں جی ڈیو نے ایک خاتون کو دیا اپنی پارٹی سے مجھے کوئی نظر نہیں آیا نیشنل کانفرنس میں تین وہی سگینہ ہی تو شمیمہ فردوس اور اس بار پوجہ ٹھاکور صاحبہ کو دے دیا اپنے کشتوار سے تو خواتین کو بھی نمائند کی کم ملنا پانچ بجے ضرور اس پر اپنے بیٹ دیکھئے گا برحل یہ ہے کہ نمائندہ جو بھی ہوگا سوچ سمجھ کر پڑھا لکھا جس کو سمجھ ہو سیویل سیکٹریٹ میں آپ کی فائل کسی افسر کے پاس لے جائے جب وہ وہاں سے چٹھی لکھے تو اس امیلے کو پتا ہونا چاہیے اس چٹھی میں جو دو لفظ اوپر اور دو لفظ نیچے لکھے ہیں سائن کیا گیا یا نہیں یہ ساری چیزیں سے معلوم ہونے چاہیے ورنہ آپ میں ہم سب بے وقوف بنتے رہے تو سوچ سمجھ کر ووٹ دیجئے گا اور اپنی قسمت کا فیصلہ اپنے علاقے کا خود اپنی عوام کے ذریعے کریں